ویڈیو میں اس کو مکمل طور پر ایکسپوز کیا جائے گا کل کی ویڈیو میں میں نے اس کو ایکسپوز کر کے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے یہ ایک فالس پروفیٹ ہے کئی لوگوں نے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھا کہ نہیں آپ غلط ہو بھائی وہ بالکل صحیح کر رہا ہے وہ خدا کا خادم ہے تو میرے خیال سے لوگوں کی آنکھیں کھولنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے لگا تھا کہ شاید یہ ایکسپوز رہا ہے تو لوگوں کو پتا ہوگا لیکن میں غلط تھا کیونکہ کل کی ویڈیو بنانے کے بعد نیچے کمنٹ سیکشن میں پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ لوگ ابھی بھی اندھے کے اندھے ہیں تو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے میں سیکنڈ پارٹ بنا رہا ہوں اور آپ نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ اس کے اوپر سیکنڈ پارٹ بنایا جائے اور اس میں جو کریکٹرز بلائے گئے تھے جو سٹیج کے اوپر انہوں نے سیلیبیٹیز کو بلائیا تھا وہ کیسے ولگر کومیڈی پرفارم کر رہے تھے اور پیچھے کوائر میں لوگ ہالیلویا ہالیلویا کہہ رہے تھے تو کیسے خدا کے مذبہ گاہ کی بے خرمتی کی گئی اور کیسے مزاق بنایا گیا کرسچن پریئر کو آج کی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ کلیر ہو جائے گے اس کے باوجود بھی اگر کسی کو نظر نہ آئے تو وہ واقعی ہی بلائنڈ ہے بجندر سنگھ کی نئی نوٹنکی تو دیکھئے پولس تھانے میں رومال سے چہرہ ڈھکے کھڑا ہے بابا بجندر سنگھ یہ کیا باتیں کر رہا ہے سنیے آپ دیکھو اس کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہماری بلائنڈیر کا جھگڑا ہوا تھا خرم نے ریپورٹ کرائی ہم نے کرائی ہے مارچ میں فورس نے ہماری کرخال دے دی میری میرا نام میں دیا جھگڑا ہوا بلائنڈیو کے ساتھ آپ دیکھو نا ہمارے میرے تو باتا ہی ہے اگر مجھے سکتا ہوتا تم میں امیر کرنی وہ آپ کی فرائٹ میں دیلی نہیں کبھی نہیں جی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو بھی نگبان کا عوضہ چاہتا ہے وہ نیک کام کی خواہش کرتا ہے لیکن اس کو بے ایب ہونا ضروری ہے کوئی بھی اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے بے الزام اس کو ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ شخص ایک دفع جنسی زبردستی کے کیس میں پکڑا گیا ہے اور صرف ایک لڑکی نے نہیں کئی لڑکیوں نے اس کے اوپر ایف آئی آرز کٹوائی تھی جس کے بعد اس کو ارسٹ کیا جاتا ہے سال 2018 کے اندر تو خدا کے کلام کی کرائٹیریا کے مطابق ایک خادم کو بے الزام ہونا ضروری ہے اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس سٹیج کے اوپر کتنی گندی باتیں کر رہے تھے اور اس کے اوپر بجندر سنگھ کیا کر رہا تھا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک بیگراؤنڈ اس کا بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو کچھ سٹیج کے اوپر ہو رہا تھا اس کا ایک بیگراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا تھا اگر یہ خدا کا خادم ہوتا تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہونا تھا لیکن میں اس کا پورا بیگراؤنڈ اس کا کٹھا چٹھا کھول کر آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ خدا کا خادم ہے یا نہیں اب پروفیٹ بجندر سنگھ اپنے نام کے ساتھ پروفیٹ اس لئے لگاتا ہے کیونکہ یہ پروفیسیز کرتا ہے یعنی کہ یہ پیش گوئیاں کرتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے خدا کے کلام کے مطابق اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بول رہا ہے وہ پروفیسائے کر رہا ہے اور وہ ہی سب کچھ ہو جاتا ہے تو وہ سچا پروفیسی کرنے والا وہ سچا خدا کا خادم ہے اگر وہ خدا کی طرف سے ہو کر بولتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا نبی ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے اس لئے اس کی نہیں ماننی اس سے نہیں ڈرنے اب پروفیٹ بجندر سنگھ کی ایک نہیں کہیں ایسی پروفیسیز ہیں جو کہ پوری نہیں ہوئی بلکہ غلط ثابت ہوئی ہیں لیکن کیونکہ یہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر سے ان کو ڈیلیٹ کرتے جاتے ہیں اس لئے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ کیسے اس کی کون کون سی پروفیسیز ہیں جو کہ پوری نہیں ہوئی ہیں اور یہ ایک جھوٹا فیک فالس پروفیٹ ہے اب یہ تب ہی ممکن ہو سکتا تھا کہ جس وقت اس نے پروفیسی کی اور وہ پروفیسی غلط ثابت ہوئی اسی وقت اگر کوئی اس کے رسپانس میں ویڈیو بناتا تو تب ہی اس کو پکڑا جا سکتا تھا گیس وٹ لکی لی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے اگر آپ انڈین کرسچن ہیں تو آپ اچھی طرح سے اس فیس کو جانتے ہوں گے یہ مسیحی بھائی ہیں جن کے چینل کا نام ہے glory apologetics آپ ذرا سنیے کہ انہوں نے بجندر سنگھ کی کون سی پروفیسی جو پوری نہیں ہوئی ہے پکڑی تھی تو پہچان یہ ہے کہ جب کوئی نبی ارثات پروفیٹ یہوا کے نام سے کچھ کہے تب یدی وہ وچن نہ گھٹے اور پورا نہ ہو جائے تو وہ وچن یہوا کا کہا ہوا نہیں ہے پرنتو اس نبی نے وہ بات ابھیان کر کے کہی ہے تو اس سے بھائے نہ کھانا یہ وچن ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ کس پرکار ہمیں ایک جھوٹے بھوشت اکتا کو پہچان سکتے ہیں اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں لیکن بھوشتیوانی کی خدا کے نام سے تو سنیے ویڈیو کو پھر اس کے آگے میں بات کرتا ہوں آپ سے کچھ لوگوں کو پتا لگے گا ڈلی میں ڈلی میں الیکشن ہے نا کون جیتے گا ہر کے نام پہ گیجری وال نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نہیں بول سکتا پھر بعد میں ہم اس بات کے لیے نہیں بنائے گئے میں یہ طرف سے جو مرضی جیتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ سیٹیں ایسی آئیں گی کچھ سیٹیں ایسی آئیں گی کچھ لوگ بھی واد بنا لیتے ہیں اور بعد میں گھوم پھر کے آپ کو وہ چہرہ نہیں ملنے والا جو ان صاحب پہلے دیکھا آپ نے بلہا ہالیلویہ سمجھ رہے ہو کئیوں کہ تو ووٹ کارڈ بھی نہیں بنے ہوئے ڈلی کے اندر اپنے کارڈ بناو اپنے ووٹ کارڈ بناو اپنے آتما میں دیکھا کہ کچھ کھلنے والا ہے بس کوٹ وڑ میں بول رہا ہوں آپ کیا سمائل کھلنے والی ہے تعریف کرو چور سے بلہا ہالیلویہ بلہا ہالیلویہ کھلتا گونا ہے میں نہیں بول رہا ہوں آپ بول رہے ہو بلہا ہالیلویہ مدد کچھ ملی جھلی سرکاریں آپ دیکھیں گے اب اس کلپ میں اس جھوٹے نبی نے پروفیسی کی تھی اس نے پیشگوئی کی تھی کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کیجری وال کی دوبارہ سے ڈلی کے اندر حکومت نہیں ہونے والی جو پہلے تھا وہ دوبارہ سے نہیں آئے گا یعنی کہ کیجری وال جو ہیں وہ سی ایم نہیں بنیں گے دوزار بیس کے الیکشن میں لیکن یہ ان کی پروفیسی بلکل غلط ثابت ہوتی ہے دوزار بیس میں کیجری وال دوبارہ سے بھاری اکثریت میں جیت جاتے ہیں اور ابھی بھی کرنٹ سی ایم ڈلی کے کیجری وال ہی ہیں اب پروفیٹ بجندر سنگھ اتنے زیادہ پاپولر ہیں کہ لوسیفر خود بھی ان سے ملنے کے لیے آ گیا تھا جی ہاں لوسیفر ان سے ملنے کے لیے آیا آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں نیچے بڑھ جائے بڑھ جائے جل سنو آپ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہاں کون ہے تو کون ہے کون کون لوسیفر اوہ تھرے کی دارلنگ ہے دارلنگ ہالیلویہ چپ آپ پڑھتا نہیں ہالیلویہ کہنے سے لوسیفر آگل ہالیلویہ کہہ رہا ہے آپ خود حصاب لگائیں کہ کتنا بڑا فراڈ یہ شخص ہے اور یہ جتنی ایکٹنگ یہاں پر ہو رہی ہے اس کا میرے پاس ثبوت ماجود ہے تھنڈے رہی ہے ابھی میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں کہ کیسے اس کی ہفتہ پہلے پریکٹس کی جاتی ہے کہ سٹیج کے اوپر جا کر کیا پر فارم کرنا ہے پتنی سے لڑکے تو نہیں آیا آج لوسیفر کون ہے تو آپ سے بہت پیار کرتی ہے اب صرف آپ اس کے موں کی حسی نوٹ کریں یہ شخص کتنا خوش ہو رہا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ لڑکی کہہ رہی ہے بلکہ اس کے اندر جو سو کولڈ لوسیفر ایوو کہہ رہا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ پیار کرتی ہے بجندر سنگھ سے بہت زیادہ اور یہاں پر اس کے کہہ کے نوٹ کرنے اب کیسے یہ سب کچھ سٹیج جوتا ہے یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ سو کولڈ جی اس کا ہزبنڈ ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ اس کا ہزبنڈ ہے لیکن آپ نوٹ کریں یہ شخص یہاں پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ عورت کھڑی ہے یہ جو بھی آکے کہہ رہی تھی کہ میرے اندر لوسیفر ہے آپ نوٹ کریں کہ یہ کیسے اپنے بال کھولے گی خود ہی ابھی اس کو کچھ ہونا شروع ہو گیا یہاں پر ڈراما شروع ہو گیا آگے دیکھئے گا کیسے یہ خود اپنے بال کھولے گی یہاں پر نوٹ کیجئے یہ اس کا ہاتھ گیا یہاں پر سے اپنی پونی یہ کھول رہی ہے اور ربر بینڈ جو ہے وہ فسا ہوا تھا اس لیے بعد میں یہ آگے چل کے مزید اپنے بال کھول رہی ہوتی ہے ذرا نوٹ کیجئے گا اس چیز کو یہ دیکھا آپ نے اب جو شخص بھی پوزیسٹ ہوتا ہے کسی سپیرٹ سے وہ سپیرٹ اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اس کے جسم کو نہ کہ وہ انسان اس کو یہ ہوش ہی نہیں ہوتی ہے کہ میں اپنے بال ذرا کھول کے تو ایسے ایسے گھماؤں اب یہاں پر نوٹ کیجئے گا کہ یہ عورت اس کے چکر کاٹ رہی ہے اور یہ اس کو منع نہیں کر رہا ہے اس کے پاؤں میں پڑھ رہی ہے اس کو سجدہ کر رہی ہے لیکن یہ شخص اس کو منع نہیں کر رہا کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا بندہ ہے ہی نہیں کیمرہ دیکھ رہے ہو نا یہ میری طرف چکر کاٹ رہی اس کو بدلے گا اگر یہ خدا کا بندہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت ہی رکھ لے تاکہ بھئی کس طرح سے وہ ایک جانور کی طرح اس کے چکر کاٹ رہی ہے اور ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا اس کی ویڈیو دیکھے گی اس کی شکل دیکھے گی لیکن اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ڈراما کرنا ہے اسی سے تو لوگوں کو لگے گا کہ میں بہت زیادہ بڑا پروفٹ ہوں اب یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ کیسے اس کو زلیل کیا جا رہا ہے اس کے بال اس نے پکڑے ہوئے ہیں یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ اگر یہ شخص خدا کا بندہ ہوتا تو یہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگاتا اس کو کہتا خاموش یسو مسیح نے جب بھی کسی کے اندر سے بدرو نکالی تو اس کو کہا تھا خاموش رہ اس کو چپ کروایا گیا لیکن یہ یہاں پر پوری پورے ڈائلوگز ہو رہے ہیں that means this man is not from god اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ساری سٹیج پرفومنسز ہیں جن کی پریکٹس ہفتہ ہفتہ پہلے ہوتی ہے تو ذرا میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں جس لڑکی نے اس کے اوپر الزام لگایا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ جنسی زبردستی کی ہے اس نے یہ راز کھولا ہے کہ ہفتہ پہلے کیسے یہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں آپ ذرا خود سنیں بجندر سنگھ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے جس میں ایک لڑکی نے بجندر پہ ریپ چارجز لگاتے کے ساتھ ساتھ اس کی ساری بھوششوانی اور کیے گئے کارناموں کو پری پلینڈ بتایا اور میں نے وہاں سے جو جو اس نے بولا مجھے اٹھانے کے لیے اور یہ سب وہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کی ایک اپتہ پریکٹس ہوتی ہے گھر پہ مجھے کونسا سٹیپ کہاں رکھ رہا ہے اب صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس کے اور مزید کالے کرتوت اس لڑکی نے ایکسپوز کی اس نے بتایا کہ یہ اپنے پریئر گروپ کے اندر اس نے پریٹ آور نام سے کوئی گروپ بنا رکھا ہے وہاں پر جوان لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے اور خاص طور سے ان لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے جو خوبصورت ہوتی ہیں سندر لڑکیوں کی طرف ہوتی تھی جتنی بھی اس کے جو اس نے پریٹ آور ایک دھندہ بنا رکھا ہے وہاں پر سندر سندر لڑکیاں رکھتا کم سے کم لڑکیاں وہاں پر 17 سال سے لے کے 22 سال تک 25 سال تک ہوگی اس سے اوپر لڑکیاں نہیں رکھتا پجندر سنگھ بھولی بھالی لڑکیوں کو ویدیش بھیجنے کا جھانسہ دیتا تھا خود کو ہر دکھ درد مٹانے والا مسیحہ بتاتا تھا اب کیوں کہ آپ کو اس کا بیگرونڈ پتا چل گیا کہ کیا سوچ ہے اس بندے کی جو مہیمہ چودری کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جب میں آٹھویں کلاس میں تھا تو میں بڑا دیوانہ تھا مہیمہ چودری کا وہ ایسے ہی بات نہیں کی جا رہی تھی آپ نے ایک سر سیلیبیٹیز کو دیکھا ہوگا وہ اس طرح سے زبان نکالتے ہیں شیطان کی طرح آپ ذرا یہ کلپ تو دیکھیں مہیمہ چودری کو ہم پہلے بلائیں گے جون سے تعریف کریں گے اور میں مہیمہ چودری کو تھوڑا دیکھنا چاہتا ہوں دور سے بیٹھ کے اور شاید میری پتنی بھی دور سے مجھے دیکھ رہی ہوگی بھر رہی ہوگی شاید آپ نے مس کر دیا ہوگا میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں اور میں مہیمہ چودری کو تھوڑا دیکھنا چاہتا ہوں دور سے بیٹھ کے یہاں پر کیم پر بھی خدا کا نام نہیں تھا لیا جا رہا صرف اور صرف یہاں پر فہاشی پھلائی جا رہی تھی اور بالکل ٹانگوں کے بیچ میں سوچا جا رہا تھا اور اسے چنچلے بیچے جو ایک یا جاندہ بھی منو ایک مونڈا چاہی دا جنہ میں بیعہ کراؤنا اور جی کوئی بیعہ بڑھا بھی ہے وہ اپنا کریکٹر خراب کر لے دوستو وہ اسی لوگوں کو انہوں کی سے دے رہے ہیں راکھی نے میں دو کیا ایتھے آجو تو انہوں نے دولہ ملوگا ایتھے جنہیں بھی لڑکے آئے ہیں بہت ہی ہینڈسام امیر ہائے آدھے کھا میرا ہاتھیں لا رہے ہیں سمائل کرے ہیں اے سارے میرے نا بیعہ کرن لی آئے ہیں دیکھو جی بیعہ کراننا شادی شدہ ہوننا کچھ نہیں ہوتا انسان تھی نیت خراب ہونی چاہی دیا کی لوگوں کو اسی سمجھا رہے ہیں بی اے گلہ جنگیہ ہیں میں کڑے شبنا کے لیندہ کرنا اس سارے کام دی خاص کر کے پاسٹر پر زندر کی دی اب ان کی اس حرکت کے بعد انڈیا کے اندر خاص طور سے پنجاب کے اندر جہاں پر یہ بجن اندر سنگھ صاحب کام کرتے ہیں وہاں کے تمام مذہبی لیڈر جو ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں ایک ہو کر سامنے آ رہے ہیں اور پریس کانفرنس رکھی گئی جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ اگر کل کو بجن در سنگھ یا اس طرح کا کوئی بھی اور پادری ایسا کوئی کام کرتا ہے سٹیج کے اوپر سیلیبرٹیز کو بلا کے گندی باتیں کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی ایکشن لیا جائے گا مگر ایتھے میں سارا سارا کسور ماندہ پاسٹر بل جن در دا کیونکہ پاسٹر بل جن در دو چاہی دا تھی بھی ایک کام نہیں اتھے کرنے چاہی دے کیونکہ اوٹھے جدوں اوش لیل کرنا کر رہے ہیں اور پاسٹر بل جن در تاڑیاں مار رہے ہیں تماش بھی نہیں کر رہے ہیں اور اوٹھے گڑا بہا تماش آڈا جا رہے ہیں پچھو حلیلویا دے نارے لگ رہے ہیں چھوٹی سی عمر میں مجھے بہت اچھی لگتی تھی مہمہ چودری جی مجھے تو ابھی بھی بہت اچھی لگتی ہے مہمہ چودری اللہ آئی امولی ٹوانٹی ٹوئیئر اولڈ ہارڈ سیکسی اینڈ گلیمرس گار آلالویا آج پورا مسیبہ ہی جارے سے کٹھا ہویا اب آپ کا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں میں تو اپنے خیالات کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اگر آپ نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھیا تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھئے آپ کو سمجھنے میں سانی ہوگی کہ میرے ویوز اس کے بارے میں کیا ہیں تو چلی پھر ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ